بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاگ ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن افغانی کڑاہی کی ایک بہت زبردستی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی اس چکن افغانی کڑاہی کی خاص بات یہ کہ یہ بہت کم مثالوں سے بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے اور اسے بنانا تو بے حد آسان ہے اور جو لوگ نئی نئی کوکنگ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ریسپی بیسٹ رہے گی منٹو میں بن کے تیار ہوگی آپ نے ویڈیو کو سٹیپ با سٹیپ فالو کرنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے چکن افغانی کڑاہی کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن افغانی کڑاہی کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ون کے جی ہم نے چکن کا گوشت لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے آپ گوشت اپنی فیملی کے حساب سے لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد مٹی کی کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اس مٹی کی کڑاہی کو یوز کیسے کیا جاتا ہے ایسی کون سی لوگ گلتیاں کر جاتے ہیں جس سے مٹی کی کڑاہی بہت کم عرصہ کے لیے چلتی ہے تو جی اسی حوالے سے ایک ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے کہ مٹی کا برطن کیسے استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ویزٹ کریے گا اور مجھے کومنٹ میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اس ویڈیو میں میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے مٹی کے برطن کو یوز کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی اور اس مٹی کے برطن میں کوکنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے بہت ہی زبردہ سٹریسٹ آتا ہے بہت ہی زبردہ سا فلیور آتا ہے آئل جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں یہ چکن ایڈ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ زیادہ گرم کوکنگ آئل میں چکن ایڈ کریں گے تو چکن جو ہے وہ نیچے چپکنے لگ جائے گا بس نارمل کوکنگ آئل رکھئے گا اور چکن ایڈ کرتے رہیے گا یہاں پر اب ہم اس چکن کو فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہوئے تقریباً یہاں پر ہم نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھئے ساتھ ہی اس چکن کی سمیل کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ہم اس میں یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے آٹھ کریں گے جس میں دو بڑی علاچیاں ہیں اور دو چھوٹیے علاچیاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مت آٹھ کریے گا لیکن یہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ اس چکن کو فرائے کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ زبردستہ فرائے ہو چکا ہوا ہے اور آپ لوگ انہیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ افغانی کڑاہی میں جو بوٹیوں کا سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا بڑا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل سائز کی بوٹیاں نہیں اس میں چلتی ہیں اور اب ہم ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے تھری ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کڑاہی میں سے سمیل جو ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی ادرک لیسن کے ساتھ بھی ہم اسے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے ادرک اور لیسن کو بھی بھونتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً چھے عدد درمیانے سائز کے ٹیماتر تھے ہمارے پاس جن کا ہم نے فائن پیسٹ بنا لیا وا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ لوگوں نے ٹیماتروں کا چھلکہ اتار لینا ہے اور پھر بعد میں اس کا پیسٹ بنانا ہے ٹیماتروں کا چھلکہ اتارنے کے لیے یا تو آپ اسے بوائل کر لیجئے گا اور یا پھر آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے گا جب وہ جم جائیں گے پھر آپ اس کا چھلکہ ریموو کر لیجئے گا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس نمک کا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ان ٹماتروں کے ساتھ ہم اس کی بنائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم رکھیے گا یہاں پر اس چکن کو ہم نے تقریباً 6 سے 7 منٹ ان ٹماتروں کے پیسٹ کے ساتھ بھی بہت زبردستہ بھولیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگیا اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ہم ایڈ کریں گے اور ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس لیمن جوس ہے اور یہاں پر یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس زیرا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں خشک دنیا پاودر جائے گا اس میں کوئی زیادہ سپائسز نہیں جاتے ہیں اور اس میں کالی مرچ کا پاودر بھی جائے گا لیکن ابھی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے یہاں پر گیس کا فلیم ہم میڈیم کر کے اس دہی کو اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس تقریباً تین سے چارہ دھری مرچے تھی جس کو ہم نے لمبائی میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے ان کی بھنائی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے دہی کا پانی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہوا ہے گوش کی زبدہ سی بھنائی بھی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس فرش کریم کے ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس دودھ کے اوپر جو بلائی آتی ہے وہ ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تریم کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں 1 ٹی سپون یہ ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بالکل لاسٹ میں ڈالیے گا کیونکہ اسے ڈالنے سے ہڈی جو ہے وہ تھوڑی سی بلیک ہو جاتی ہے اور اس کی بھی یہاں پر ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بھنائی کر لیں گے یہاں پر ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ مزید بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ افغانی کڑا ہی ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ کی ہوئی ہری مرچے اگر آپ کے پاس دنیا ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف ڈیش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار افغانی چکن کڑا ہی کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت کم ٹائم میں بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے گھر آئے ہوں مہمان تو آپ اسے فٹا فٹ سے بنا کے رکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا ٹائم بہت ہی کم لگے گا بہت ہی سمپل بہت ہی زبردست سی ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا سب سے پہلے ہم سرونگ کے لیے اس کے اوپر ڈالیں گے باریک باریک کٹ کی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر جولین کٹ کیا ہوا ادرک ڈالیں گے اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ آپ تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس افغانی کڑاہی کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کر سکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کو کرتی ہوں اللہ حافظ میری پوپا کے چینل کو شکار کرنے اللہ حافظ بائے بائے اللہ حافظ